پھر میرے بھائیو اسرائیل نے اس وقت اسے جواب دیا وہ اس کی جان اسی صورت میں بخشیں گے کہ اس کی جگہ کوئی اور اپنی جان دے تو میرے بھائیو دمرل دیوانہ فوراں اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا وہ اس کے لیے اپنی جان دے سکتی ہے اس کی ماں نے جواب دیا نہیں پھر وہ اپنے بابا کے پاس گیا بھائیو کے پاس سب نے اس کی بات سے انکار کر دیا پھر بھائیو اسے سب کچھ سمجھ آ گیا کہ اب اس کا وقت پورا ہو چکا اور اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے پھر وہ اپنی گھر گیا اور جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے میرے کرزوں کی فیرس بناو اور اسے ساری صورتحال بتائی تو اس کی بیوی نے کہا آپ کے بغیر اس دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ اسرائیل سے کہیے کہ یہاں آ کر آپ کی جگہ میری جان لے لیں واہ کیا بات ہے بہت خوب میرے بھائیو اس کی بیوی نے جیسے ہی یہ الفاظ ادا کیے اسرائیل فوراں ان کے سامنے ظاہر ہو گئے جیسے ہی وہ اس خاتون کی روح قبض کرنے لگے وہ دمرل دیوانہ خود کو نہ رکھ سکا گھٹنوں پر کر گیا اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہنے لگا اے میرے اللہ اگر جان لینی ہے تو ہم دونوں کی ایک ساتھ جان لے لیں میرے بھائیو دمرل دیوانے کی اس دعا سے اللہ پاک بہت خوش ہوئے اور ان دونوں میاں بیوی کی جان بخش دی اللہ نے ہاں میرے بھائیو ٹھہرو ذرا پہلے یہ بتاؤ کہ ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا اگر تم نہیں بتا سکتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں بات یہ ہے میرے بھائیو یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اپنے نفس کو مارٹا لو میرے بھائیو ہماری زندگی کی قیمت کیا ہے اس کا علم ہونا چاہیے جب موت آتی ہے ہماری تلواریں اور ہمارے تمام ہتیار سب بیکار ہو جاتے ہیں ہمیں اسرائیل کا سامنا کرنے سے پہلے شیطان سے جن کرنی ہے اور اسے ہرانا ہے ایک بات تو بتائیں بمسی بھائی اگر یہ صورت حال آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے لیے تو جان دینے والی کوئی خاتون نہیں تو آپ کیا کریں گے کنکت تم اپنے حواس میں واپس آ جاؤ تو بہتر ہے ورنہ میں ہی تمہاری جان دے ہماری جان دے